اسلام علیکم آج دوبارہ پھر سے آنا کی ضرورت یہ پڑی لائف مسئلہ یہ ہے کہ راجہ سنگھ جو کل رات میں بتویزی کیا تھا سرکار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کیا کل رات سے لے کے مسسل ابھی تک بھی شہر حیدر آبادی نہیں بلکہ پورے فیلنگانے میں بلکہ دوسرے ریاستوں میں بھی جہاں پر کرناٹک مہاراشترہ ڈلی سے مجھے جو فون سصول ہو رہے ہیں کہ اس کے مسئلے پر اعتجاج ہو رہا ہے تو ایک سونچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے جب اس کی راجہ سنگھ کی صبح میں گرفتاری ہوئی تھی تو میں جب ہی کہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے ٹائن ٹائن فیش ہونے والا ہے پولیس اس کو گرفتار کریں گی ہے اور انہیں یا تو بیل پہ واپس آ جائیں گا بلکہ تو پولیس جب اس کو صبح میں جب گرفتار کرے اس کو صبح میں گرفتار کرتے خطو گرفتاری کے ویجولز دیکھئے کہ کس خضر پولیس والے اس کو عزت سے لے کر جا رہے ہیں اس کو لے جا کر کوٹ میں پیش کر رہے ہیں بڑے حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس جو اس کو پیش کر رہی تھی جب نام پلی پہلے تو اس کے گھر کرنے سے جب اس کو اٹھائے نام پلی کوٹ میں جب اس کو پیش کر رہے تھے تو نام پلی کوٹ کے باہر راجہ سنگھ کے فیور میں نعرے مار رہے ہیں آپ بتلائیے کہ ہیدر آباد کی پولیس کیوں خاموش تھی نام پلی کوٹ میں جب اس کو پیش کر رہے تھے تو باہر جو نعرے لگ رہے تھے تو ہیدر آباد کے پولیس والے خاموش تماشاں دیکھ رہے تھے کسی کو گرفتار نہیں کیے کوئی لاتی چارج نہیں کیے اگر ہمارے کوئی لوگوں کو لے کے جاتے نام پلی کوٹ میں دو ادمی کو تھرنے نہیں دیتے پولیس والے یہ راجہ سنگھ کیوں ایسے اس کے ساتھ مہمان نوازی کی جا رہی تھی یہ پہلا سوال اب دوسرا سوال یہ دیکھئے کہ کانگریس کے راشد خان پہلے کمپلینٹ کرے آپ کے ہمائن نگر پولیس ٹیشن نام پلی پولیس ٹیشن میں تو جو پہلے کمپلینٹ کرتا اس کے اوپر کیس بک یعنی وہ ایف آئر ایشو کر کے اس میں گرفتاری کرنا تھا نہیں کر کے پولیس یا ہیدر آباد پولیس کیا کری ایک ایم ایم کے کارکن کے کمپلینٹ پہ ڈبل پورے پہ ایف آئر ایشو کر کے وہ ایف آئر کے تحت راجہ سنگھ کو گرفتار کرے تو کہیں نہ کہیں یہ میچ فکسنگ ہے ایم ایم بی جے پی کی پورے دنی ہندوستان میں چل رہی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کمپلینٹ جو ہے کہیں نہ کہیں ڈھیلا اگر کمپلینٹ رہا تو راجہ سنگھ کو آئندہ فیچر میں آپ بتلائیے کہ پولیس سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیے بور رہو میں کل رات میں یعنی منور فاروقی کا جو پلے ہونے سے پہلے ہی نہیں یہ بولا تھا کہ میں ایک ایسا ویڈیو بناوں گا تو ہیدر آباد پولیس کی سپیشل برانچ کیا کر رہی تھی بھائی خالی کیا سپیشل برانچ ہماری مغویری کے لیے ہے کیا راجہ سنگھ کے اوپر کیوں نظر نہیں رکھے کہ انہیں کیا سٹیٹمنٹ بنانے والا ہے بول کے تلنگانے کی انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہی تھی بتائیے کہ اس کو سٹیٹمنٹ بنانے سے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرے پری ایمڈ جا کے جو ہے کوٹ میں اس کے پر ارے بھائی انہیں ایسا سٹیٹمنٹ بنا تو بول رہا کل کے دن جو ہے انہیں سٹیٹمنٹ بنائیں گا تو اس کے ساتھ ایسی لاپروائی ہوئیں گی یعنی ایسا استیال انگز ہوئیں گا بول کے تلنگانہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کا انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا بتائیے خالی مسلم تنظیموں پہ نظر رکھنا خالی مسلم لیڈروں پہ نظر رکھنا کیا انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کا وہ ہے بتائیے کل انہیں جو سری رام چینل پہ اپلوڈ کرا تو پولیس سو موٹا ایکشن کیوں نہیں لی کسی کے انتظار کمپلینٹ کے انتظار پر کیوں بٹھی بھی رہی بتائیے پھر راشد خان جو کانگریس والے کمپلینٹ کرے تھے اس کے اوپر ایف آئی آئر ہو کے اس پہ گرفتاری نہیں کر کے یہ ڈیویر پورے کے کمپلینٹ پہ کیوں گرفتاری ہوئی جبکہ آڑ گھنٹے کا فرق ہے وہ کمپلینٹ کو اور یہ کمپلینٹ کو تو کہیں نہ کہیں ہوئی جو میں صبح میں پیشنگوئی کر رہا تھا کہ دو ہزار چودہ میں میری ایک تخریر میں میں چیف پینیشٹر کے بارے میں کیا بولا ہوں یہ سب کو معلوم ہے کیسی آر کے بارے میں آج وہ ثابت ہو رہا وہ سب اس کو لے کر بھی گئے بیل بھی ہو گئی انہیں ہیروئیک ویلکم ہو رہا اس کا اس کی آرتی اتار رہے ہیں پولیس والے تھہرے ہوئے ہیں اس کے اوپر نعرے مار رہے ہیں پولیس والے تھہرے ہوئے ہیں ارے بھائی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی تو کیا پولیس والے ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں بتاو کوئی مسلم لیڈر کے ساتھ اخصہ ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں یہ کیوں یہ پولیس والے ایسا ڈھیلی پولیسی کر رہے ہیں راجہ سنگھ کے خلاف میں حیدر آباد پولیس کمیشنر ڈیریکٹر جرنل آف پولیس تو چھوٹے پوسٹ ہے یہ یہ کہیں نہ کہیں چیف منسٹر کیسی آر کی ایماں ہیں کہ راجہ سنگھ کو بچا کے رکھو راجہ سنگھ کے خلاف میں کوئی کیسز مت بک کرو اس کے خلاف میں کوئی آج بتائیے ایف آئی آر نمبر ون تھٹی تری سیکشن انڈر سیکشن ون تھٹی تری آف ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو ڈبیرپورہ پولیسی اسٹیشن انڈر سیکشن ون فیوٹی تری اے ٹو نائنٹی فائی اے فائی نٹ فائی ون بی سی فائی نٹ فائی ٹو فائی نٹ سکس آئی پی سی یعنی یہ پورے نان بیلیبل کیسز ہے کیا کہ اس کا وکیل جا کے یہ بحث کر رہا ہے کہ صاحب ڈیو پروسیڈر آف لا آہ نہیں کرے سے ون فیفٹی تری اے نوٹیس نہیں دیئے اس کو بغر نوٹیس دیئے کہ بغر ایکسپلینیشن کہ اس کو گرفتار کرے بول کے آپ بتلائیے آج سے کچھ دن پہلے ایک شوشل سماجی کارکن سید سلیم کی گرفتاری ہوئی تھی کیا ان کو سی آر پی سی کی نوٹیس دیئے تھے کیا بتائیئے آپ ایسی بغر نوٹیس کے ان کو لگ دیا کے ریمانڈ کر دیئے تھے ایک ریپورٹر محمد صوبان کی گرفتاری ہوئی تھی کوئی پوز دالے تھے نوپور شرما کا کیا ان کو نوٹیس دیئے تھے کیا بتائیئے آپ تو جہاں پر مسلمان لیڈر یا مسلمان اکیوزٹ کی بات آتی تو پولیس آلے کوئی ڈیو لاؤ پروسیڈر اپناتے نہیں تو کہیں نہ کہیں میرے کوئی ایسا ذکرہ کہ چیف منسٹر ٹی آر ایس کے ٹی آر اچھا اب آپ یہاں پر بتائیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کیا چیف منسٹر کا کوئی بیان آیا کیا بتائیے چیف منسٹر کو مسلمانوں کے اوٹ ہونا لیکن مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف میں کوئی شان میں گستاخی کرا تو چیف منسٹر اس کے اوپر جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے آج چیف منسٹر پرگتی بھون میں پریس کانفرنس کر کے کنڈم کرنا تھا اس کو جو نہیں کرے بتائیے کہاں پر ہے اقلیتی سیل پورا ٹی آر ایس کا کہاں پر ہے محمود علی محمود علی صاحب مہم منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا انہیں اس کو پولیت پکڑی بھی بیل پہ بھی آ گئی آج سارے تلنگانے کے مسلمان محمود علی سے سوال کر رہی کٹی آر صاحب جو ہے چھوٹے موٹے مسئلوں پر کونسا فلم اچھا ہے ٹوٹ ٹوٹ کھیلتے اس کے اوپر آج جو ہے کٹی آر صاحب کا ٹوٹر کی طرف سے راجہ سنگھ کے بیان کی نندہ کیوں نہیں کرے بتائیے آپ میں تو صبح سے ان کا ٹوٹر دیکھ رہا ہوں کہ کیا بھائی انہوں یہی مسئلے میں نہیں کٹی آر صاحب کوئی بھی مسئلے پر مسلمانوں کے تعلق سے بولتیج نہیں بیچھا رہے بی جے پی کے خلاف میں اگر مسلمان اس سے پہلے بندی سنجے جو ہے ایسی چیسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں مسجدوں کو کھو دیتا ہوں کھو دیتا ہوں نیچے مندر نکلتی مورتی نکلتی آج کی تاریخ تک میرے سامنے آج بھی وہ کمپلینٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم جب کمپلینٹ دیئے تھے ہمارا کمپلینٹ ہے یہ بندی سنجے جو کمپلینٹ ہے چھبیس چھبیس میں دو ہزار باویس کے دن بندی سنجے کے اوپر ہم کمپلینٹ کرے جو کریم نگر میں تخریر کرا تو کریم نگر میں میں کئی دن سے معلومات حاصل کر رہا ہوں کہ کیا بندی سنجے کے اوپر کوئی کیس بک ہوا تو کوئی مجھے کریم نگر کے ٹی آر ایس کے مسلم لیڈر بولے نہیں صاحب ہم کمپلینٹ دیے کیس بک ہوا پھر آورے کے کوئی مسلم لیڈر بولے کہ ہم کمپلینٹ دیے کیس بک ہوا آج تک اس کا ایف آئر نہیں مل رہا اگر کیس بک کرے تو ایف آئر رہتا نا سب تو بندی سنجے کے اوپر نہ تو کریم نگر پولیس میں ایف آئر ہوا نہ ہمارے ڈیویل پورا پولیسی اسٹیشن میں ہم جو کمپلینٹ دیے اس کے اوپر ایف آئر ہوا تو بندی سنجے کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں انہیں مسلمانوں کے خلاف میں بولا تو یہ راجہ سنگھ کو بھی جو گرفتار کرے یہ جس تک کہ خالی مغرمت کے حاصل ہو رہے ہیں سمجھو آپ سی ایم کیسی آر صاحب کیوں کنڈم نہیں کرے اسٹیٹمنٹ کو کیٹی آر صاحب کیوں کنڈم نہیں کرے اسٹیٹمنٹ کو محمود علی کیوں کنڈم نہیں کرے اسٹیٹمنٹ کو کہیے ہیں نا بھائی کیا سابقہ وکبورٹ چیرمن محمد سلیم کیوں نہیں کنڈم کرے اسٹیٹمنٹ کو ہر چھوٹے موٹے مسئلے پہ پورے یوٹیوبروں کو بلا کے بیانات دیتے کیوں نہیں کرے بھائی کیوں خاموچ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے آپ کو چاہت نہیں ہے کیا بتائیے آپ جو ہے جتنے بھی چیرمنز میئر ڈپٹی میئر جو مسلمان ہیں کوئی ایک ادمی بتاؤ آپ ارے قویتہ کے خلاف میں بی جے پی والے بیان دیے تو کئی مسلم خواہدین جا کے جو ہے قویتہ کے خلاف میں بی جے پی والے بیان دیے بول کے احتجاج کر رہی آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی ہو گئی اور پولیس انیکشن ہے تو ٹی آر ایس کے اخلیتی خواہدین کوئی بیان نہیں دے رہی آپ بتائیں ہی رہی طوری میں صبح سے ڈھونڈ رہوں کے کوئی ٹی آر ایس کا مسلم خواہد بیان دے رہا کیا بول کے کوئی بھی نہیں دیے بیان اب ٹھیک ہے کانگریس آپوزیشن پارٹی ریونت ریڈی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ مسجد شہید ہو گئی شمشابات میں ریونت ریڈی کا کوئی بیان آیا کیا بتاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں پورے کانگریس کے اخلیتی لیڈرز کو کہ ریونت ریڈی کا ایک بیان بتاؤ آپ کیا ریونت ریڈی بھی چڑی ہے کیا بتاؤ آپ اس کے بھی پائنٹ میں چڑی ہے کیا ریونت ریڈی کے مسجد شہید ہو گئی کوئی بیان نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی ہوئی ریونت ریڈی کیوں بیان نہیں دیتا بھائی ریونت ریڈی جا کے دھرنا دینا چیف منیسٹر کے گھر کے باہر ریونت ریڈی پورے کانگریس والوں کو لے کے جا کے دھرنا دینا وہاں پر نہیں دیتے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو کانگریس کے اقلیتی خواہد دین اگر ریونت ریڈی روٹ پہ نہیں آ رہا تو گاندی بھون میں اعتداد کرنا تھا کانگریس کے پورے اقلیتی خواہد دین بیٹھ جانا تھا پورے دنے کیا صاحب آپ پی سی تی کے صدر ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کیا یہ گوشہ محل گوشہ محل اسیمیلی کانسٹنسی میں گاندی بھون آتا آج ریونت ریڈی کیوں بیان نہیں دیا بتائیے آپ میں کانگریس کے پورے اقلیتی خواہد دین سے میرا سوال ہے کیا آپ کے موکو ساپ سنگیا بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت آپ میں ختم ہو گئی بتائیے کانگریس کے اقلیتی خواہد دین ریونت ریڈی کے خلاف میں احتجاج کرو گاندی بھون میں ریونت ریڈی کا پتلا جلاؤ کہ تو کیوں بیان نہیں دیا سالے بلکہ پوچھو اس کو پکڑ کے آپ نہیں کرتے پورے خامج بیٹے ہوئے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں چاہے وہ ٹی آر ایس پارٹی رہو چاہے وہ کانگریس رہو جہاں پر راجہ سنگھ کا مسئلہ جہاں پر ہندو طواق آ رہا جو ڈر کیسی آر کو کیٹی آر کو ہے کہ اگر ہم راجہ سنگھ کے خلاف میں ایکشن لیں گے ہمارے ہندو اوٹ مار کہیں گے وہ ڈر ریون تریڈی کو بھی ہے اب جو کمینس پارٹی کے سی پی آئی سی پی ایم آج کسی کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا ان لوگوں کا بھی کنڈم کرنا چاہیے تھا سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا ان لوگوں کا تو مسلمانوں کا مسئلہ ایسا ہو گیا ایک بیوہ کا مسئلہ ہو گیا ہمارا کوئی ایک آدمی ہمارے بیان دینے کے لیے ہمارے ساتھ اتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی دلیت بہن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے کوئی دلیت کا تو ہم مسلمان پہر جاتے جا کے آج بتلاو کوئی کمینس پارٹی کا بڑا لیڈر گنڈم کرا کیا بتائیے آپ کوئی نہیں گنڈم کر رہا ہے تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے یہ جتنے جا کے حسد اتی نویسی کی جو سپیچ تھی نظامباد میں کہ میں مرتے دم تک کیسی آر کے ساتھ ہوں چاہے کیسی آر جو ہے مسجدوں کو شہید کراو کیسی آر راجہ سنگھ کے خلاف میں اتجاج مت کرو بڑے بھائی تو بول دیئے کہ میں مرتے دم تک کیسی آر کے ساتھ ہوں اکبر ادن اویسی الیکشن میں بڑے بڑے تخاریر کرتے کہ ہم جسے چاہے اسے تخت پر لٹا سکتے ہیں بابا نگر کی تغریر ہے نا کہ ہم جسے چاہے اسے تخت سے اتار سکتے ہیں آپ کی یہ تخت پر بٹھانے کی تخت پر اتارنے کی جو خوت ہے جو سلائیت ہے وہ کہاں پر گئی بتائیے کیوں نے آپ راجہ سنگھ کے اوپر پی ڈی ایٹ ڈالا رہی جب کسی آدمی کو گرفتار کرتے جیسا آپ ہمارے کئی بار گرفتار کرتی پولیس جتنے پنڈنگ کیسز اگر کوئی وارانٹ ہے تو پہلے اس کو امپلیمنٹ کرتے آج راجہ سنگھ کے اوپر جتنے پنڈنگ وارانٹ سے وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرے آپ بتائیے راجہ سنگھ جتنے کوٹ کیسز میں اٹنڈ نہیں کر رہا وہ آج کیوں نہیں پیش کرے آج ہونا تو چاہیے تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑے وکیل کو لاکے سپیشل پبلک پراسیکیوٹر کو لاکے بحث کرانا تھا جج کے سامنے لیکن وہ آج بحث نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے اس کو بیل مل گئی اس کو آج انہیں ہیرو بن کے واپس آیا انہیں آج مسلمانوں کو جلانے کا اکھام جو زخم راجہ سنگھ کل رات میں دیا آج ٹی آر ایسک سی ایم کے سی آر اور ٹی ٹی آر وہ زخم پہ نمک لگائے آج ہمارے ریوند ریڈی وہ زخم پہ نمک لگائے کہ ہمارے مسلمانوں کو جلا رہا ہے وہاں پر تو آپ سمجھو مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ پچھانو آپ ان لوگوں کو یا چھڑیوں کو پچھانو آپ یا دشمنوں کو پچھانو آپ یہاں پر جو گرفتاری ہوئی ہے کوئی لیڈر علماء مشایخی نکل کے روٹ پہ اتجاج نہیں کرے بلکہ نوجوان کل رات سے جو اتجاج کر رہے نا اس کی وجہ سے ہوا ہمارا مطالبہ ہے کہ راجہ سنگھ کے پورے کیسس دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار چودہ رام ناومی اور حنمان جیندی کے جتنے کیسس ہے پورے کیسس کو اپن کرو پورے کیسس کی لسٹ بناو اور پورے کیسس کو سپیڈی ٹرائل لاؤ سپیشل پبلک پراسیکیوٹر کو اپائنٹ کرو جا کے مسلم خائدین اگر ایک آپ میمورانڈم نہیں بنا سکتے تو میرے سے مدد لیو میں آپ کو اچھا میمورانڈم بنا کے دیتا ہوں جا کے چیف منسٹر سے آپ بات کرو جماعت اسلامی والے خاموش ہیں تعمیر ملت والے خاموش ہیں اور آپ کے جماعت اسلامی کی تمام تنظیمیں خاموش ہیں آج کوئی جا کے چیف منسٹر سے ملا کیا بتائیے صبح سے دیکھ رو اٹھے بٹھے موٹر ساکر لے کے حسد الدینوں ایسی چلے جاتے اکبر الدینوں ایسی پورے علماء مشایخ ان کو لے کے چلے جاتے آج سی ایم کے گھر کے باہر یم ایم کے ایم پی ایم ملے دھرنا دینا تھا آج کوئی بھی نہیں دیا صبح اپنی اپنے انہوں جا کے کہیں کی کوہیر میں جلسہ کر رہی انہوں جا کے کہا بٹھے ہوئے ہیں لندن کے ملے تو پتہ ہی نہیں ہے ان کا مسلمانوں سے میری گزارش تلنگانان کے مسلمانوں سے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ سی ایم کے سی ای آر کو پچھانو ابھی بھی وقت ہے پچھانو اتجاز جگر جب تک پیس فول طریقے سے ایجیٹیشن کرو شوشل میڈیا کا استعمال کرو یہ پوائنٹس ریس کرو پڑے لکھے جتنے نوجوان ہیں میں ان سے مخاتم ہوں کہ سارے کیسز کو کلپ کر کے سپیڈی ٹرائل چلائیے سپیشل پربلک پراسیکیٹر اپائنٹ کریے راجہ سنگھ پہ پیڈی ایک دال کے اس کو اندر کریے بڑے بڑے امیل ایمپیز اتر پردیش میں جا کے دیکھو بیہار میں جا کے دیکھو دس سال شاہ بوددین کو لے کے جا کے دس سال جیل میں رکھے اس کو مرگی آدمی جیل میں وہ کاروائی تلنگانہ سرکار راجہ سنگھ کے ساتھ کیوں نہیں کر رہی بتائیے آپ میرے بود تو ہمارا مطالبہ ہے منجلس بچاؤ تحریکی طرف سے سوال کریں گے ہم وہ علماء مشایخین جو جا کے ٹی آر ایس کی تائید کرے تھے وہ حامد محمد خان جو جماعت اسلامی کے صدر ہے آج میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں ملتے آپ جا کے جماعت اسلامی ایک بہت بڑی طاقت ہے تلنگانے میں پوری جماعت اسلامی کو لے کر جاؤ آپ جا کے سی ام کے سی آر کے گھر کے باہر دھرنا دیو آپ جائے کے ملو ممنانڈم پیش کرو کہ صاحبی نے آپ ہمارے سرکار رضو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند میں گستاقی کرا مسلمانوں کے لئے سرکار رضو علم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے ہماری جان و مال ہماری سب خربان ہیں سرکار کے اوپر سے لیکن کوئی نہیں کر رہے ہیں آج کل کم سے کم کل کے لئے میں امید کر رہا ہوں آپ لوگوں کے اوپر کم سے کم کل تو بھی روڈ پہ نکلو کل جاؤ جا کے چیف منسٹر سے پورا ایک ڈیلیگیشن ملو امائیم کے امیلیس امائیم کے امپی امیل سیز پورے علماء مشاہقین کل جاؤ جا کے پرگتی باون سیم سے ملو مل کے پورے دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار باویس تک کتنے کیسز پولیس کلوز کری اس کی پورے کیسز کا سٹرٹیجی بناو ایک پورے مسلم مقلہ سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ لوگ پورا اس کے کیسز کو سٹڈی کرو ہائی کوٹ میں ایک ریڈ ڈالو چیف جسٹس سے ڈال کے اس کو اندر کرو جیسا بیہار اتر پردیش میں یہ باہو بولی نیتائیوں کو یہ جو ان لوگوں کو جیل میں رکھتے وہ ایسا اس کو اندر رکھو پھر بعد میں تیلنگانے کی گنگا اور جمنا تیزیب کو بھیگاڑنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا